ہاتھ میں ڈیگری کے بجائے اس کی مسخشدہ لاش میرے حوالے کی میں صوبہ حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ میرے وقلہ کی پیس ادا کرے اگر صوبہ حکومت ایسا نہیں کرتی تو میں وقا کی حکومت سے اپیل کرنے پر مجبور ہوں گا محمد اکبال اکبال والد شہید مشال خان اصل کے زمان اچھا میرے جو قانونی ساتھی ہے وہ ابھی تک پہنچے نہیں ہے یہاں تک تو ہم وہ جب آ جائیں گے تو وہ اس سوال کا مضبط جواد دے سکیں گے جس طرح کہ آپ نے یہ کہا کہ ملیٹری کوٹ کی عدالت تو وہ ایسی ملیٹری کوٹ کی عدالت نہیں ہے اس کو باقاعدہ جو ہے نا جمہوریت سے اور پارلیمنٹ سے اس کو اشربات حاصل ہے تو میں نے اس لیے یہ بات پہلے ایسی کہی تھی اور اب بھی اگر میرے قانونی مشہر مجھے یہی مشورہ دیتے ہیں اور اس بات میں تو میں اب بھی یہی بات کروں گا کہ اسی عدالت میں مقدمہ چلائے جائے موسیقی خلق وی چی دا رس تو نور او دوسا و ست ترسا پیده چی آیا اگر کس شیلی کلی دے باکا آیا چی کم دن دی که اس کد چانم ورکرد دن موخو مطالبہ دارا موخو انصاب گوارو او منگا خدا انصاب دا دید پارا گوارو یازمازوی چی کم کربانی ورکرد دا اگر دید پارا ورکرد چی داگر یونورفتی دیودیر لوی عظیم انسان دا خان عبدالوالی خان کو نم دا او اگر اگر سپایی کو انگوخ سلو او سو اگر یونورفتی که چکم دنو کچاس یادی کرده دے کرپشن کرده دے نو اگر خو سو یوازی صدا نده چی گنی اگر تفس جومات یا پاتای یا تنظیم بیلی چی تاسه ہوگا که دیشی داد اگر انپرادی لو باییو میرمپ بیلی چی نمیدی موسیقی موسیقی یہ جو ابھی جی ایو ٹی کی رپورٹ آئی ہے تو اس سے تو ہم بہت حد تک جو ہے نا اس کو مطلب ہے کہ چند دنوں میں اس طرح کیا اس سے ہم مطمئن ہیں لیکن جہاں تک مردان میں عزالت لگانی کی بات ہے یہ بات میں نے سپریم کورٹ اب پاکستان میں بھی چیپ جسٹس صاحب کے سامنے درخواست کی تھی کہ ہم لوگ اس بات کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ ہم مردان میں جو مقدمہ چلے اور میں ادھر وہاں جاؤں یا میرا وکیل کیونکہ ہمارے جو مخالفین ہیں وہ بہت بہت سرورتاکتور لوگ ہیں تو لہٰذا ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ یہ عدالت یہی نہیں ہونی چاہیے اور بڑے عدالتوں کے حکم سے کئی اور جگہ منتقل ہونا چاہیے تو ابھی میں نے یہ بات کی اس کی بینوں کے مطالب میں نے صرف ایک سوال کے جواب میں یہی کہا تھا کہ تیرہ اپریل کو جو مشال خان کا یہ واقعہ ہوا ہے تو میں نے یہی کہا تھا کہ ابھی تک اس کے بینے جو ہے نا کہ زندگی میں یعنی تاریخ اس بات پر گوا ہے کہ کبھی میرے بیٹے اور بیٹیوں نے سکول یا کالج سے غیرہ ذری نہیں کی ہے لیکن اس واقعے کے بعد وہ تیرہ اپریل سے اب تک جو ہے نا وہ سکول گئی ہے اور ابھی تک جو ہے سوابی یونیورسٹی گئی ہے تو اسی وجہ سے ہم نے یہی کہا تھا تیرہ ہم کو اگر کوئی اپاظت ہو ہماری بچیوں کی کیونکہ میرا بیٹا جو تھا وہ تو تعلیم کیلئے یونیورسٹی گیا ابھی اس میں جو جیسا ہم نے کہا کہ وہ گھر پر ڈگری لائے گا لیکن وہ جو ہے نا اس کا لاش ہمارے حوالی کیا اور اسی حوالے سے جو ہے نا ہم تمام یونیورسٹیوں میں جتنی بھی بچے اور بچیاں پڑتی ہیں جتنی بھی مشال ہے اس کیلئے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی علم سے سب سے زیادہ پہلے اس کی زندگی یعنی ضروری ہے اور اس کی زندگی کی پازت کی جائے